نمازکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سمارٹ ٹھلی کون تو جیسا کہ میں آپ بتا دوں دوستو یہ بہت سے ٹیکنیشن بولتے ہیں کہ کومبینیشن فیل ہے یہ دوستو میں ایکچول میں کیا ہے ایف آر پی پہ ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ فون دیکھیں ایف آر پی پہ ہے دوستو یہ دیکھیں یہ سکپ کا بٹن نہیں آرہا ہے نیکسٹ کا بٹن ہائیڈ ہے یہ سیٹ ایف آر پی پہ ہے اور ہم اسے کومبینیشن کے ساتھ فلیس کر کے دکھائیں گے جیسا کہ یہ جی ایٹ ہے جو میں آپ بتا دوں یہ لیٹس ہینڈ فون ہے اور بولتے ہیں کہ یہ ایف آر پی اس کی فیل ہوتی ہے جی آٹھ سو دس جی یہ فون ہے سیمسنگ کا اور ہم اسے ایف آر پی اٹائیں گے اس کی کومبینیشن سے چلی ٹھیک ہے دوستو میں آگے اپنے ڈیکسٹوک پہ دکھاتا ہوں کی کیسے اس کی سٹیپ بائی سٹیف آپ ایف آر پی ایزلی ریموف کر سکتے ہیں جی دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک فون جی ایٹ ہے گیلیکسی جی ایٹ لیٹس ہینڈ فون ہے آپ نے دیکھا یہ اس کو اور ساری چیزیں آپ کو میں نے بتائی دیا ہے تو دیکھیں ان ٹیکنیشنوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا کومبینیشن ایکچول میں فیل ہے پر فیل نہیں ہے دوستو ہم آپ کو پروپر نولیج دیں گے آپ اسے ٹیلی کوم جوائن کریے آپ کو کومبینیشن کی ایک ایک ڈیٹیل فائلوں کی ایک ایک ڈیٹیل کی بینڈری کیا ہوتی ہے ساری چیزیں فائل ہم آپ کو بتاتے ہیں سوپٹر کی کلاسز میں آپ اسے ٹیلی کوم جوائن کریے آپ کو سوپٹر کا پروپر نولیج سٹیپ بائی سٹیپ کی کیسے ہم اسے فلیس کریں کیسے ہم اس کی فرپ نکالیں تو کومبینیشن سے جو فائلیں نکل جاتی ہیں تو آپ وہ فلیسنگ کر لیتے ہیں اور جو نہیں نکل پاتی کیوں نہیں نکلتی ریزن کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ویڈیو میں تو نہیں بتا سکتے آپ آ سکتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں اسے ٹیلی کوم اور مطلب نئے نئے اپ ڈیٹس کیسے فلیس کرتے ہیں نئے نئے فون کیسے فرپ یہ سب کیسے کرتے ہیں بائی پاس کیسے کرتے ہیں ساری چیزیں چھوٹی سے چھوٹی ٹرک آپ کو ہم بتائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو اس ویڈیو کو لاشت تک دیکھیں جو فریسر ہے جو پہلے سے کام کر رہے ہیں یہ ویڈیو ان کے لئے نہیں ہے ایک چھوٹی میں یہ ویڈیو ان کے لئے ہیں جو فریسر ہے اور کام کر بھی رہے ہیں لانگ ٹائم سے ٹھیک ہے تو اور سامسونگ کے فارپی نہیں نکال پا رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو کومبینیشن فائل چاہیے تو میں آپ کو دخوا دوں کومبینیشن فائل چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کومبینیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو سٹاک روم میں چاہیے مطلب اس کی فلیس فائل میں چاہیے اور آپ کو کومبینیشن فائل میں چاہیے تو میں آپ کو پہلے سب سے پہلے کومبینیشن فائل ہی اس کی دکھا دیتا ہوں اس کی کومبینیشن فائل ہے کہاں پہ یہ دیکھیں جے آٹھ سو دس جی چونکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ فون وہی ہے جے آٹھ سو دس جی تو یہ اس کی کومبینیشن فائل ہے اس کی بینڈری کیا ہوتی ہے کیا ورزن ہوتا ہے کیسے اس کو جانتے ہیں اس سارے چیزیں ہم آپ کو انسٹیوٹ میں سورٹرے کی کلاسز میں ہر ایک فائلوں کو ڈیٹیل یہ rk4 کیا ہے میں آپ کو تعاید ہوں یہ rk4 کیا ہے اور اس کا ورزن کیا ہے اس کی بینڈری کیا ہے سارے چیزیں ہم ویڈیو میں تو نہیں بتا سکتے آپ کو اگر جاننا ہے تو آپ اس سورٹرے کام آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اتنا بتا دوں یہ اس کی خوش الفائل ہے اور گرز کومبینیشن فائل ہے جس لینے ایک جیں فائل ہوتی ہے اور ہمارے پاس ف لائل بھی ہے اور کمبیسن فائل بھی ہے تو ہم اسے آپ بتا دیں ہم اسے فلیس کریں گے ٹھیک ہے ہم اسے فلیس کریں گے اور پہلے تو کومبنیسن فلیس کریں گے پھر اس میں دیکھیں گے جیسے کہ ہم نے شروع میں آپ کو دکھایا ہے کہ اس میں فرپ لگی ہوئی ہے تو ہم اس کی ایزلی فرپ ہٹائیں گے تو ہم اوڈین سے ہٹا سکتے ہیں آپ اس کو فلیس اوڈین سے کر سکتے ہیں یوں ایمٹی سے کر سکتے ہیں آپ اس کو جیٹ تیریک سب سے بیسٹ ہے اگر کوئی نئے فونوں کا ایرر آتا ہے وہ فلیس نہیں ہوتا ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو سٹیپ بائی سے ہم دیتے ہیں اور آپ کو دکھا دیں اگر وہ سنگل فائل ہے اگر وہ سنگل فائل ہے تو وہ کہاں سے دینی ہے آپ کو کیا کیسے کرنی ہے وہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ہماری یہ کومبنیشن فائل تھی ہم اسے اے پی بھی دیں گے اے پی کیا ہوتی ہے بیل کیا ہوتی ہے سی پی کیا ہوتی ہے سی ایسی کیا ہوتی ہے یہ سارا چیز آپ کو ہم بتاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کی کیسے فالو کرنا ہے اور جیسے میں بتا دوں یہ سیمسنگ کا جی ایٹ تھا جیسے کہ آپ کو دکھایا تھا اس میں ہوم بٹن نہیں ہوتا ہے مطلب مینو بٹن بیچ میں جو بٹن ہوتے ہیں وہ ہوم بٹن اس میں نہیں ہوتا ہے تو ہم اس فون کو ہوم بٹن کیسے لا سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہوم بٹن نہیں ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ موڈ پر کیسے لانا ہے تو سب کو ڈاؤنلوڈ موڈ طریقے تو پتا ہی ہوں گے اور اگر نہیں پتا ہے تو ہم تین طریقے ہوتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ موڈ پر لانے کے لیے سب کو پتا ہے ویلوم ڈاؤن اور ہوم بٹن اور پاور کیسے آ جاتا ہے اور دوسری چیز ہے اور کیسے کرنا ہے ساری چیزیں آپ کو اگر proper knowledge چاہیے تو آپ ایسا ٹیلیکوم کو جوائن کریے اور اس میں آپ کو software کی proper knowledge دی جائے گی software hardware اور MMC اور آپ کو بتا دو ہمارا ایک نیا ابھی start ہو گیا ہے iPhone کا BM classes start کر چکے ہیں چلیے ہماری file load ہو چکی ہے اب اسے کرنا کیا ہے دوستو یہ ہماری file start ہو چکی ہے اب اسے ہمیں download mode پہ connect رہنا ہے download mode odin mode یا download mode اسے بولتے ہیں ٹھیک ہے download mode آپ بول سکتے ہیں یا odin mode بول سکتے ہیں دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اسے ہم download mode پہ connect کر رہے ہیں اب اسے download mode پہ connect کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دوستو کوئی قوم نہیں بن کے آیا ہے تو ہمارا قوم بن کے آ گیا ہے مطلب ہمارا port لے لیا ہے اب اسے کچھ بھی نہیں کرنا ہے دوستو آپ کو start button پہ simply press کر دی رہے ہیں تو یہ ویڈیو فریسر لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے لگ رہا ہوگا بورنگ ویڈیو ہے تو اب اسے skip کر سکتے ہیں بٹ جو فریسر ہے وہ اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں ان کو سارا چیز سمجھ میں آ جائے گا کہ کومبینیشن ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے سارا چیز آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے اور جیسے یہ فلیس ہو جائے گا تو اس کا پورا روم یہ کومبینیشن بھی ایک پورا کا پورا روم ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کومبینیشن بھی پورا کا پورا ایک روم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ فلیس فائل اس ٹاپ روم یہ فائل ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ہم بتا دیں گے اب یہ سسٹم کی فائل جار یہ اس میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو اور تھوڑا سا لمبا ویڈیو تو بنے گا یہ ویڈیو لمبا ہو سکتا ہے تو آپ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اس ویڈیو کو پورا لاش تک دیکھیں ان تک دیکھیں ہم ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے جیسے یہ فلیس ہو جائے گا وہ ساری چیزیں ہم آپ کو پوری چیز دکھائیں گے اس میں کی کہاں سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہماری ہو چکی ریسٹارٹ ہو گیا فون اب آپ کو ہم فون میں دکھائیں گے کہ ہمیں لگا ہوا ہے ہم نے کومبنیشن کو فلیس کر دیا ہے جیٹ ہے گیلیکسی جیٹ اب یہ پورا کا پورا روم چینج ہو جائے گا یہ آپ کا فیکٹری بینری میں چلا جائے گا یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو میں کوئی بھی ویڈیو سکپ نہیں کر رہا ہوں میں یہ ویڈیو لانگ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے آپ اسی دیکھیں کیونکہ آپ تھوڑا سا بھی ایک بھی سٹیپ مس کر دیں گے تو آپ اسی نہیں کر پاتے دیکھیں یہ پورا کا پورا چینج ہو چکا ہے اب اس میں میں بتا دوں کومبنیشن کیوں فیعل ہوتا ہے دوستو یہ کومبنیشن تو ہم رائٹ کر دیتے ہیں پر یہ پھر بھی ہمارے افار بھی نہیں جاتی ہے تو اس کا ایک ریزن ہے اس کو بس یہ اسے ٹیلی کوم کے سٹوڈینٹ کو پتا ہے کہ یہ کیا ایسے فلیس ہو جاتا ہے کیسے اس کے فار بھی ہم ایزلی ہٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سیٹنگ میں جا کے ہمیں کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے چلی ٹھیک ہے اب ہم اسے کومبنیشن کو ہم نے فلیس کر دیا ہے اب اس میں کچھ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہے کہ اس میں کچھ سیٹنگ میں جا کر کے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو پروپر نولیج چیزیں تو آپ آ کر کے اسے ٹیلی کوم جوائن کر سکتے ہیں ہمارے نیا کلاس ایک آئی فون کی کلاس بھی سٹارٹ ہو رہی ہے اب اسے ہم کامبنیسر فائل ہم نے فلیس کر دیا ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے اب اس میں ہم فائل ڈال دیں گے اب اس کو سٹاک روم سے فلیس کر دیں گے اور اس کی افار پی ریموو ہو جائے گی جو کہ آپ کو میں لائف دکھا رہا ہوں کوئی بھی بیوڈیو ہم وہ نہیں کر رہے ہیں اسکپ نہیں کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے کامبنیسر فلیس کر دیا تو کسٹم بینری کے پوری فیکٹری موڈ میں چلا گیا یہ چینج ہو گیا اب اس کو سیٹنگ میں ہم نے جا کے وہ چیزیں جو دیکھنی تھی ہم نے دیکھ لی ہے اب اس میں ہم فلیس کر دیں گے جو بھی اس کی فلیس پائل ہے اب اس کی فلیس پائل ہم نے آپ کو دونوں چیز دیکھائی ہوئی تھی یہ دیکھیں اس کی کامبنیسن تھی اور یہ اس کی فلیس پائل ہے تو بیل میں بیل دیں گے اگر سسٹم فائل آئی اگر سنگل فائل آئی کیونکہ اس میں دو فائلیں آتی ہیں ایک ملٹی فائل آتی ہے اور ایک سنگل فائل آتی ہے ٹھیک ہے تو اگر اس میں سنگل فائل آئے تو آپ کو ای پی میں دینا ہے اگر ملٹی فائل آئے ملٹی فائل کا مطلب یا تو فور فائل یا تو فائل اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر سنگل فائل آئے تو میں پھر سے ریمائنڈ کر رہا ہوں وہ آپ کو ای پی میں دینا ہے اور اگر ملٹی فائل آئے تو بیل کو بیل میں ای پی کو ای پی میں سی پی کو سی پی میں اور سی ای سی کو سی ای سی میں ٹھیک ہے بیل بوٹ لوڈر کی فائل ہوتی ہے ای پی سسٹم کی فائل ہوتی ہے سی پی موڈرم کی فائل ہوتی ہے اور csc بھی system کے فائل ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی ہے اور ٹھیک ہے آپ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور یہ ویڈیو تھوڑی سی بڑی بنے گی اس لئے میں step by step follow کر رہے ہیں اس کو اس ویڈیو کو step by step ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے combination write کر رہے ہیں کیسے ہم flash file کو write کر رہے ہیں سارا چیز آپ کے سامنے کر رہے ہیں download mode پہ کیسے لاتے ہیں یہ سارا چیز آپ کو یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے combination file کو flash file کو کیونکہ یہ بہت size بڑی ہوتی ہے ان کی اس لئے اوڈین میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تھوڑا ویٹ ٹائم لگتا ہے آپ اگر کیا بولتے ہیں اگر یہ آپ جسے آپ use کرتے ہیں umt دیکھیں لوڈ ہو چکی ہے تو ہم دیر نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں cp کو cp میں دیں گے اور csc کو ہم دیں گے csc home دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہماری file لوڈ ہوگی اب اسے ہمیں download mode پہ پھر سے connect کرنا ہے یہ ہم نے download mode پہ connect کر دیا ہے ہمارا com بھی آ چکا ہے یہ دیکھیں اب اسے کچھ بھی نہیں کرنا ہے میں start button پہ simply دبا دینا ہے اور یہ ہماری دیکھیں کوئی بھی error نہیں آرہی ہے اور یہ flashing ہماری start ہو گئی ہے کوئی بھی error چھوٹی سے چھوٹی error جیسے band error یا تو کچھ بھی error نہیں آرہا ہے یہاں پہ اور یہ ہمارا downloading start ہو گیا ہے flashing ہماری start ہو گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا combination میں ڈالا چلے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں تھوڑا سا کہ یہ phone دیکھیں فلیس یہاں پہ ہو رہا ہے چل رہا ہے سارے چیزیں کیونکہ یہ یہاں پہ پاس ہو گیا جیسے یہ پاس ہوا ویسے ہم نے ویڈیو کو آپ کو دکھایا اب یہاں پہ live چل رہا ہے چلے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں تھوڑا سا کہ یہ phone دیکھیں فلایس یہاں پہ ہو رہا ہے چل رہا ہے ساری چیزیں کیونکہ میں یہ بھی ایک چیز دکھا دوں آپ کو لائف ریکٹیکل کی ہماری یہ دیکھیں ریسٹارٹ فون ہو چکا ہے پاس وہاں پہ دیکھ گیا ہے دیکھیں دوستو اسی لئے ہم دکھاتے ہیں کہ کوئی بیوڈیو ہمارے فیک نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ پاس ہو گیا جیسے یہ پاس ہوا ویسے ہی ہم نے بیوڈیو کو آپ کو دکھایا اب یہاں پہ لائف چل رہا ہے یہ دیکھیں فون ریسٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا فون ریسٹارٹ ہو رہا ہے ہم بیوڈیو ایک بھی سکپ نہیں کر رہے ہیں جس سے کہ آپ کو سارا بیوڈیو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنے کو ملے کہ کہاں سے فلیس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کی ملیں گی یہاں پہ تھوڑا سا سمیں تو لگتا ہے اس کو بوڈیو کرنے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو فون ہمارا انسٹال اپلیکیشن ہو رہا ہے یہ دیکھیں ساپٹر انسٹالڈ ہو رہا ہے ساری چیزیں اس لئے بیوڈیو تھوڑی لمبی ہے دوستو پر یہ آپ کے لئے بیسٹ بیوڈیو ہے اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ ہماری افار پی ریموو ہوئی کی نہیں ہوئی جو نیکسٹ کا بٹن ہے یہ ہائیڈ ہو چکا ہے دیکھیں پہلے ہائیڈ نہیں تھا اب یہ ہائیڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ایکسٹ کریں گے اگری کریں گے اب نیکسٹ کریں گے اب نیکسٹ کریں گے اب نو تھینکس کر دیں گے سکیپ کر دیں گے سکیپ اینیویز اب مور ایکسٹ بتا دو یہاں پہ اب یہاں پہ سکیپ کر دیں گے اسکیپ فینس اور دن یہ دیکھیں دوستو ہماری ایزلی افار پی ریموو ہو چکی ویت کومبینیشن تو دوستو یہ بیوڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں میں آپ کو ایک چیز اور اپڈیٹ کر دوں کہ ہماری آئی فون کی تریننگ سٹارٹ ہونے والی ہے تو آپ اگر ہارڈویر ساپٹر کا آپ کو بیچ چاہیے آپ کو ہارڈویر ساپٹر کا نولیج چاہیے تو آپ اس سے ٹیلی کوم جوائن کر سکتے ہیں اور ویڈیو زیادہ زیادہ لائک اور سبسکرائب بننا نہ بولیں تاہیی ہم